سانیہ سائیوال پر جیائیٹی کی تفتیش شروع زیشاند سے وابستہ مزید معلومات حاصل کر لیں ذرا کے مطابق زیشاند کے گھر پر رہنے والے سابقہ کرایداروں کے بیان قلم بند کیے جائیں گے اسی حوالے سے مزید جانیں گے مجاہش شیخ سے جی مجاہش شیخ بتائیے کہا آج بلکل سانیہ سائیوال کے حوالے سے جو حکومت کی جانیت سے جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے جس کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی اجاز شاہ ہیں ان کی سربراہی میں جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے انہوں نے زیشاند کے حوالے سے جو ہے وہ مزید معلومات حاصل کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ بھی مذہرائے سے معلوم ہوا ہے کہ زیشاند کے گھر پر رہنے والے جو سابقہ کرایدار ہیں ان کے بھی بیان قلم بند کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا اور اس اس لئے میں جی ایڈی کے جو ارکان ہیں ان سے رابطہ بھی کر چکے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جی ایڈی نے سانیہ سائیویل میں جو شامل سی ٹی ڈی کے اہلکار تھے ان سے آج ان کا تفصیلی بیان جو ہے وہ بھی قلم بند کرنا ہے جو پہلا بیان تھا اس میں سی ٹی ڈی کے اہلکاروں کا یہ کہنا تھا کہ زیشاند بڑا خطرہ بن سکتا ہے اتیاد سے کام لیں انہیں سی ٹی ڈی حکام کی جانب سے ہدایت کی گئی تھی اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سی ٹی ڈی کے اہلکاروں اور افتروں نے جو جی ایڈی کو اپنے ابتدائی بیان ہے اس میں جو زیشان کے حوالے سے تفصیلات تھیں اس سے بھی آگاہ کر دیا ہے جی شکریہ مجاہد شیخ